موسیقی ہے ابھی مجلس اتحاد المسلمین کا بھوکر میں آنے کا مقصد بھوکر میں مجلس اتحاد المسلمین کا مضبوط ہونے کا مقصد لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا ایک بدخشمتی سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کئی بھوکر میں میں نے کئی بار پائدن دورے کیے کئی مسجدوں میں نماز پڑھے کئی لوگوں سے ملاقات کیے سیاسی غیر سیاسی سماجی تمام لوگوں سے ملاقات کی سب کا رد عمل اس بات پر یہ اکسا آیا کہ مجلس اتحاد المسلمین آنے والے انتخابات لڑائے گی یا نہیں لڑائے گی اماندارانہ طور پر لڑائے گی یا پچھلی جیسا ہوا تو اس طرح میں نے اس سے پہلے بھی عذر بیان کیا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے کیوں الیکشن نہیں لڑائے گیا ہائی کمان سے کیا فیصلے ہوتے اور ہائی کمان سے جو فیصلے ہوتے وہ سبی کو تسلیم کرنا تھے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے آن ریکارڈ رکھتا ہوں بلخصوص پاشا صاحب اور مولانا صاحب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ باسید صاحب کا جو سواد تھا اس کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے آن ریکارڈ رکھ رہا ہوں کہ الہاج بیریسٹر اسو دودین امیسی صاحب کی ہدایت پر میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آنے والے انتخابات مجلس اتحاد المسلمین پوری طاقت کے ساتھ اس کی حتمت عملی کیا ہوگی کیسے لڑانا ہے کتنے سیٹ لڑانا ہے یہ ہمارے حالہ خائد انتائے کریں گے مجھ تک ان کا حکم آئے گا اور وہ حکم یہاں بھوکر میں ناقص کیا جائے گا حضرت ساتھیوں مجلس اتحاد المسلمین کا اولین مقصد یہی رہا ہے کہ مسلمانوں کے بیچ سے انتشار کو دور کر کے ان کو اتحاد کے ذریعے ایک سیاسی پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے سیاسی پلیٹ فارم پہ اس لیے جمع کیا جائے کہ سیاسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہم ہمارے جو پریشانی آئیں ہمارے جو مطالبات ہیں ہمارے جو حقوق ہیں ان کو منوا سکے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں میں ہمیشہ یہ سوچ کر کانگریز اور رابط وادی کانگریز اور سماج وادی پارٹی وارڈ کیا کہ اگر ہم لوگ سیکلر جماعتوں کے ساتھ رہیں گے پیچھے رہیں گے تو ہمارے مقواسی ہمارے حقوق حل ہوں گے ہمارے حقوق منواہ جا سکیں گے لیکن بڑی دنیلاری کے ساتھ میں اس بات کو کہتا ہوں کہ پچھلے پچھتر سال سے ان سیکلر جماعتوں نے مسلمان لوٹوں کا صرف استحصال کیا اور کچھ نہیں کی وجہ یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین لوگوں کے درمیان میں آئی ہے کہ مسلمانوں کے دلیتوں کے پچھڑوں کے ونجیتوں کے جو حقوق ہیں اس عادت ہندوستان میں جو ان کو حقوق دیا وہ اس حکومت سے منوا سکتا ہے کانگریز کو ہم نے یہ سونچ کر روڈ دیا راکٹ وادی پارٹی کو ہم نے یہ سونچ کر روڈ دیا کہ یقین انہیں ان کے ساتھ جائیں گے تو ہماری پناہ وہ بے بود ہو گئے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اس کے دوہن آنے کے نوجہ مات عزیز ساتھیوں مجلس اتحاد المسلمین کو مہتاج اتحاد جماعت نہیں ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک عرصے سے آپ لوگ اس سے جڑے ہوئے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں مجلس اتحاد المسلمین کیا اور مجلس اتحاد المسلمین کو طاقتور بنانے کے لیے مضبوط بنانے کے لیے آپ تمام کا کہ جہاں اتحاد ہوتا ہے وہاں پر شایاتین اپنے عمل سے دور نہیں رہتا ایک گھر میں چار بھائی ہے خون کا رشتہ ہے ان لوگوں کے بیچ میں چار بھائی ہے مگر وہ چار بھائیوں میں اتفاق نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی بات تو لے کے جھگڑا ضرور ہوتا ہے مگر کیونکہ خون کا رشتہ ہے ایک گھر میں رہتے ہیں بیٹھ کے مسالے ہم کرا لیتے ہیں وہ معاملے کو دور کرا لیتے ہیں رنجیش کو دور کرا لیتے ہیں تو خدا رہا آپ لوگ بھی ایک جگہ ہو جائیے اگر آپ واقعے میں چاہتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین بھوکر میں بھوکر کے مسلمانوں کے لیے بھوکر کے دلیتوں کے لیے بھوکر کے پچھڑوں کے لیے اگر کچھ کرے تو آپ سے اختلاف کو دور کر کے ہم کو طاقت کے ساتھ ایک بنا ہو اب ہم کسی کے کھاندے پر سر رکھ کے رو نہیں سکتے بہت ہوگا ستر سالوں سے ہم لوگ رو رہے ہیں مگر آپ کو ہماری منگر کی طاقت تو مضبوط کرنا پڑے اور منگر کی طاقت مضبوط کم ہو گئے جب ہم تمام متحد ہو کر ایک مقصد کے لیے کام کریں ایک مقصد کیا ہے وہی مقصد ہے جو مجلس اتحاد المسلمین کے اغراض و مخاصی دی آپ بھی چاہتے ہیں باسید بھی کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہو جنید بھی چاہتے ہیں بابا خان بھی چاہتے ہیں مطلب ہوتا ہی ہے کہ میں اس کے پاس کیوں جاؤں وہ میرے پاس کیوں آئے اس بات کو لے کر بحث پتی ہے میتیموم یہی ہوتا ہے لیکن خدارہ وقت آیا ہوا ہے آپ کی لڑائی ایک بہت بڑے سیاسی شیطان سے ہے یہاں پر آپ لوگوں کے اگر یہ لڑائی جیتنا ہے تو اتحاد کے ساتھ اتفاق کے ساتھ جیتنا ہوگا آپ سی خلیشوں کو دور کر کے ہم کو یہ جنگ لڑتی پڑے گا اور میرا اللہ پہ یقین ہے میں یہ آپ کو دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگ طاقت کے ساتھ بھوکر میں الیکشن لڑائیں گے یا بھوکر کے کام کریں گے تو کامیہ کے آپ کے قدم جمعے کیے شاید سے حضرت ساتھیوں ایک التجاہیں گزارش ہے کہ جس مقصد کو لے کر مجلد سیتیحاد المسلمی تیلنگانہ سے لے کر پورے ہندوستان میں پھیڑ رہی اس مقصد کو ٹوٹنے مد دیجئے جو خواب الہائی بیریشتر عصد الدین اویسی صاحب اس ہندوستان کو لے کر دیکھ رہے ہیں الہائی بیریشتر عصد الدین اویسی صاحب چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا دلیتوں کا پچھڑوں کا ایک اتحاد مجھے اور اتحاد کے ذریعے اس کانسٹوٹیوشن نے اس سیکلر ملک نے جو ہم کو حقوق دیئے ہیں وہ حقوق ہم بنا سکے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوہزار چودہ کے بعد جیسے فرقہ پرس پارٹی بی جے پی سطح میں آگئی نیت نئے تاریخوں سے نئے نئے تاریخوں سے پارلیمنٹ میں ایسے ایسے بھی لائے جا رہے ہیں جو ہرگی میں ہندوستان کی ترقی کے لیے نہیں ہیں ہندوستان کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں ہیں ہندوستان کو اس دنیا میں ایک مقام دلانے کے لیے نہیں ہیں وہ خوانید اس لیے ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو ستایا جائے کس طرح ذریتوں کو ستایا جائے کس طرح پچڑوں کو ستایا جائے اس طرح کے خوانین لائے جائے اس طرح کے خوانین لائے جائے اور معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اور میں نے جن کو اوڑ دے کر رہے والے پارلیمنٹ میں بھیجا جب یہ خوانیدار ہیں تو مقدر شن برد کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں کوئی رول آدھا نہیں کر رہے ہیں آپ کے اوڑوں پر Jit کے جانے والے لوگ آپ کے ہفت کے لئے لڑے ہی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جو Jit کے آتا ہے تین ا 말씀�الے کے عدرباد سے وہ لڑ رہا ہے کشمیر کے مسلمان کے وہ لڑ رہا ہے معالی شکر کے مسلمانوں وہ لڑ رہا ہے مدی پردیش کی مسلمان وہ لڑ رہا ہے یو بی کے مسلمانوں وہ لڑ رہا ہے بیہر کے مسلمانوں ان کے حقوقے لئے جانیے کہ ہم لوگوں کی خوششمت یہ ہے کہ ہمارے آجا ایسے خائد کے قیادت میں کام کر رہے ہیں جو دینی طور پر تحجد گزار ہونے کے ساتھ ساتھ اہوانے پارلیمنٹ میں جتنے پارلیمنٹ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ایک میں بھی حساب کے جیسی صلاحیت ہوں یہ ہماری خوششمت یہ ہے یہ ہماری خوششمت یہ ہے کہ خائد کے ہاتھ کے نیچے ہم لوگ اس کی خیادت میں کام کرتے ہیں الہاج اگرودین عویسی صاحب لاغڈان کا زمانہ ہے ڈاکٹروں نے مشورہ دیا ہے کہ اگرودین صاحب آپ باہر مت نکلئیں آپ کی طبیعت ناساس ہے جو وائرس چڑھ رہے ہیں وہ اس کا سب سے زیادہ اکھٹاپ پر پہنچے گا لیکن خربان جائیے ایسے مرض مجاہد پہ جو اپنی بیماری کو اپنی جان کو بالا اتاق رکھ کے لوگوں کے لیے راشن کٹ کے پیکیجز کا انتظام کرتے ہیں خلی انتظام نہیں کر دیتا ہے بلکہ وہاں گاڑیوں کے پاس بیٹھ کر اس میں مال لوٹ کرا کر یہ نصیحت کرتا ہے اپنے ورکرز کو ایک ایک گھر میں راشن کٹ پہنچتا چاہیے ہمارے جہاں تعلقات ہیں تیلنگانہ سے ہم نے پوچھا لوگوں سے کیا آپ کو راشن کٹ ملی یا نہیں ملی میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا اور ایک نے کہا کہ آٹھ آٹھ دردس کٹ ہا ہمارے گھر اوپہ ہے ایسا دوسرے سٹیٹ میں نہیں ہو عزیز ساتھ کی بات لیکن مادرت کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں پر اتنی صلاحیت ہے اسدودین عویسی صاحب میں قربانی کا جذبہ حبیب ملہ جنب آگر اوپہ دین عویسی صاحب میں ہے وہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں باہر رکھتا ہے میں تو کہوں گا کہ اسدودین عویسی صاحب کی اور اگر اوپہ دین عویسی صاحب کی بسخدمت یہ ہے کہ وہ ہماری نمائن دنی کر رہے ہیں آج ہم اور مسلمانوں کا علمیہ بھی یہی رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی اپنے سچے خائد کو اپنے خائد نہیں سمجھے اور میرا ماننا ہے پرسنل بھی میرا ماننا ہے انفرادی طور پر کہ آزاد ہندوستان میں اگر مولانا آزاد کے بعد اگر کوئی سب سے طاقتور لیڈر اگر کوئی ہے تو آزاد پر ایسٹر تو دین عویسی صاحب کی ہم لوگ آزاد دین عویسی صاحب کے ہاتھوں کا مضبوط کریں ہاتھوں کا مضبوط کرنا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آزاد دین عویسی صاحب آکے یہاں پر الیکشن لڑے گا یا آزاد دین عویسی صاحب یہاں سے خود مفاد لے کر جائیں گے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو لڑائی آزاد دین عویسی صاحب لڑ رہے ہیں مسلمانوں کے حقوں کے لیے وہ لڑائی کو آپ کو آگے بڑھانا آگی ہیں اور وہ لڑائی آگے کب بڑھے گی جب آپ لوگ ایک فلیڈ فارم پر آکے ایک مرکز سیاسی پر جا کر آپ کو لڑائی لڑنا پڑھیں اور آزاد بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس مرکز سیاسی نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ کس میں جائے کس میں جائے ایک سجا سجا کا فلیڈ فارم مجلس اتحاد المسلمین کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے مقصد آپ کا بھی وہی ہے میرا بھی وہی ہے تو پھر کیوں کر ہم مجلس اتحاد المسلمین کو مضبط نہیں کر پا صرف آپ تھی انتشار کی وجہ سے میری چھوٹی سوچ ہے میں اسی سوچ سے جتنا دیکھ رہا ہوں اتنا بات کر رہا ہوں کہ اگر انتشار ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی مانے ہی جائے نہیں کہ آپ کے اتحاد کو کھوٹ سا مفران سے بھی میری گزارش ہے کہ فراغ دلی کا مظاہرہ کریں فراغ دلی کا مظاہرہ کریں جو لوگ آپ لوگوں سے ناراض ہیں انفرازی طور پر جماعت کو مضبط کرنے کے لیے ان کے پاس جائے ان کی بات سنیں کیوں ناراض ہیں ان داراضگی قضور کریں تب ہی جا کر ہم مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں مضبط کر پائیں گے یقیناً اگر آپ لوگ طاقت کے ساتھ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبط کریں گے تو میں ہی نہیں سمجھتا کہ داتوں میں انگلی دوا دینے والا ریٹرٹ بھو کر دینے والا کیونکہ میں جہاں پر لوگوں کو ملا لوگ بے چائن ہیں مجلس اتحاد المسلمین کو اوٹ کرنے کے لیے اپنی جماعت ماننے مان کر انہوں جو ہم پہ جو بشوات سے ان ساخیدہ جو ہم پہ ہے ہمارے پہ جو بھروتہ ہے ان کا خدا رہا وہ دکھنے مددی انہیں لفظوں کے تھا میں ایک بار پھر نمو تخبہ تمام ارکان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہر کام کیجئے جس سے مجلس اتحادی مسلمین مبدوط اور مستقہ کو سب کیوں آپ نے فراد دلی کا مظاہرہ کی دی سوٹ لیجئے کہ آپ کا ایک ہے خدم حسد الدین عویسی صاحب کے خوابوں کی طرف میں نہیں لفظوں کے طرف اپنی بات کو ختم کرتا ہوں صلاح اللہ علیہ وسلم